مسجد الحرام مکہ المکرمہ اور مسجد نبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا عدو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے خطبے جمعہ مسجد نبوی شریف بطارق سات رمضان 1443 حجری بمطابق آٹھ اپریل دو ہزار بائس بعنوان رمضان اور قرآن خطیب فضیلت الشیخ ڈاکر عبدالباری بن عواد فبیتی حفظہ اللہ ترجمہ بآواز محمد ضیاء الحق عزیز الرحمن تمام قسم کی تعریفیں اللہ کے لئے ہیں جس نے ہمیں ظلمت و تعریقی سے نکال کر راہِ ہدایت پر لگایا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں جو اس کے طریقے پر چلے گا وہ کامیہ وہ کامران ہوگا درود و سلام نازل ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے آل و اصحاب اور ان کے نفش قدم کی پیروی کرنے والوں پر میں اپنے آپ کو اور آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے کی وسیعت کرتا ہوں ارشاد باری تعالیٰ ہے ایمان والو اللہ سے ایسے ڈر ہو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے اور تمہیں موت نہیں آنی چاہیے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو قرآن عظیم عظمت والے مہینے میں نازل ہوا اور جس امت پر نازل ہوا اسے بھی اخلاق و کردار عادات و اتوار اور تمام معاملات زندگی میں ایک عظیم امت بنا دیا قرآن مجید آسمان سے نازل ہونے والا سب سے عظیم معجزہ ہے اور اس کی عجاز کا راز دلوں پر اس کی تاثیر اور نفوس پر اس کی اثر انگیزی ہے جیسے ہی ایک کان سے ٹکراتا ہے دل میں گھر کرتا ہے پھر اس کو لذت مٹھاس رعب و حیبت ایمان اور امن و سکون سے معمور کر دیتا ہے اس مبارک مہینے میں قرآن کریم کو نازل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب روزے کی وجہ سے روح کو رفت و بلندی ملتی ہے وہ اپنے بعد لذتوں اور شہوتوں سے دور ہوتی ہے تو دل پوری آمادگی اور شوق و ذوق سے قرآن کریم کے آیت سننے کی طرف بڑھتا ہے تو عاظہ جسمانی پر خشیت تاری ہوتی ہے جسم کے رونگتے کھڑے ہو جاتے ہیں اور روح پر سکینہ چھا جاتی ہے اور انسان پوری ایک سوئی سے قرآن سیکھنے اس پر عمل کرنے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے رمضان بکثرت علاوات قرآن کا موسم ہے جس کے فل پکے ہوئے کبھی ختم نہ ہونے والی تجارت اور جو شخص رمضان میں قرآن کریم کو لازم پکڑے تو اسے لا زوال نعمت عبدی برکت اور ایسی سعادت نصیب ہوگی کہ جس کو بیان کرنے سے زبان خلق عاجز ہے قرآن مجید کی تلاوت کرتے وقت جس کا مقصد یہ ہو جائے کہ اس سے نصیحت حاصل کرے خطاب الہی کو سمجھے زجر و توبیق سے ڈرے اور عبرت پکڑے تو قرآن کریم ان کے لئے شفا کا بعث ہوگا اور وہ بغیر مال کے بھی غنی ہوگا بغیر کمبے کے طاقتور ہوگا اور جس چیز سے لوگ وشت محسوس کرتے ہیں اس سے وہ معنوس ہوگا ماہ رمضان یا دگر مہینوں میں قرآن مجید سے چمٹنے اور اس کی واضح آیتوں کو سننے سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے فکر پاکستہ ہوتی ہے اقل روشن ہوتی ہے مردادل زندہ ہوتا ہے اور اس میں زندگی کی حرارت پیدا ہوتی ہے اہلِ قرآن رمضان میں لمبے قیام سے لذت محسوس کرتے رب کی مناجاز سے محدود ہوتے ہیں اور اپنے رحمان و رحیم پروردگار کے کلام سے اقتہت محسوس نہیں کرتے عظمتِ قرآن قاریِ قرآن کو اپنے خسانے تک لے جاتی ہے کیونکہ وہ نور ہے راحت ہے ہدایت ہے حق و باطل کے درمیان وجہ امتیاز ہے شفاہ ہے ذکر ہے رحمت ہے اور برکت ہے اور یہ سب کچھ قرآنِ کریم میں تدبر کرنے اور اس کے معانی پر غور کرنے سے حاصل ہوتا ہے زبان قرآنِ مجید کو ٹھہر ٹھہر کر پڑتی ہے دماغ ترجمانی کرتا ہے اور دل نصیحت پکڑتا ہے قرآن کی آیتیں قاری کو اللہ کی بادشاہت اور کائنات میں فیلی ہوئی اس کی نشانیوں کے طرف لے جاتی ہیں جس سے اللہ کی عدمت و قدرت اس کی کرشمہ سازی اور حسنِ کارگیری کی معرفت بڑھتی ہے پھر دل پر رکت تاری ہو جاتی ہے اور ایک مسلمان محبت و خشیت خشیت کے جذبے سے اپنے رب کی طرف لپکتا ہے ارشادِ باری تعالیٰ ہے اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہیں حقیر مٹی سے پیدا کیا پھر اچھانک تم بشر ہو جو فیل رہے ہو اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لئے تمہیں میں سے بیویاں پیدا کی تاکہ تم ان کی طرف جا کر آرام پاؤ اور اس نے تمہارے درمیان دوستی اور مہربانی رکھ دی اور اس کی نشانیوں میں سے آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنا اور تمہارے زبانوں اور تمہارے رنگوں کا الگ الگ ہونا ہے اور اس کی نشانیوں میں سے تمہارا دن اور رات میں سونا اور تمہارا اس کے رزق میں سے حصہ تلاش کرنا ہے قرآنِ مجید اپنے پڑھنے اور سننے والے کے ساتھ ساتھ رہتا ہے اور اپنی واضح آیتوں کے ذریعے اس میں ایمان کی تازی کی پیدا کرتا ہے بلکہ قرآن کے ہر سورت دلوں کے ایمان سے معمور کر کے انہیں آباد کر دیتی ہے اللہ تعالیٰ کی واضح آیت اس بات کا درس دیتی ہے کہ ایمان صرف جذبات و احساسات کا نام نہیں بلکہ قول و عمل کا نام ہے ارشادِ باری ایمان والوں کی بات جو اللہ اور اس کے رسول کے طرف بلائے جائے تاکہ ان کے درمیان فیصلہ کرے اس کے سوال نہیں وہ خودی کے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی اور اہی لوگ فلا پانے والے ہیں پھر یہ عطا آپ کو اور سائر کراتی ہے اور آپ کے سامنے اللہ کے ظاہری و باتی تمام نعمتوں کا تذکرہ کرتی ہے جس نے تمہاری راحت کے لئے رات کو اور تمہاری ذریعہ معاش کے لئے دن کو روشنی کے لئے سورج کو نور کے لئے چاند کو اور رہنوائی کے لئے ستاروں کو بسخر کیا اور فلوں کھیتیوں کو تیار کیا اور ایسے ایسے نعمتیں دی جنہیں شمار نہیں کیا جا سکتا ان کی قدر کرتے وہی لوگ شکت کو رضا کرتے ہیں ارشاد باری تعالی یقیناً اس میں اسی قوم کے لئے نشانیاں جو سمجھتے ہیں پھر یہ آیت اللہ آپ کو اللہ کی بے پایا رحمت و سی مغفرت اور بے انتہا کرم و سخاوت کی طرف لے جاتی ہے اور رمضان میں جب روسی اور قرآن ایک سا جمع ہو جاتے ہیں تو اللہ کے رحمتوں کے برسات ہوتی ہے ارشاد باری تعالی ہے کہہ دے کہہ دے اے میرے بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی اللہ کے رحمت سے ناومید نہ ہو جاؤ بے شک اللہ سب کے سب گناہ بخش دیتا ہے بے شک وہی تو بہت بخشنے والا نہایت رحمت والا ہے لہٰذا اپنے گناہوں کے کثرت کی وجہ سے ناومید نہ ہو یقیناً اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کے سارے گناہوں کو بخشنے والا ہے چاہے وہ کتنے عظیم ہوں قرآن کریم کی آیت بندوں کو خوش و خدو کے ساتھ ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ کے وسیع فضل مانگنے کی دعوت دیتی ہے ارشاد باری تعالی ہے اور جب میرے بندے تجھ سے میرے بارے میں سوال کریں تو بے شک میں قریب ہوں میں پکارنے والوں کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے تو لازم ہے کہ میری بات مانے اور مجھ پر ایمان لائے تاکہ وہ ہدایت پائیں اور یہ خوف زدہ مظلوموں کو روز قیامت انصاف پر اور حاکم کے فیصلے کے اتنان دلاتی ہے ارشاد باری تعالی ہے اور ہم قیامت کے دن ایسے ترازو رکھیں گے جو عین انصاف ہوں گے پھر کسی شخص پر کوئی ظلم نہیں کہا جائے گا اور اگر رائے کے ایک دانے کے برابر عمل ہوگا تو ہم اسے لے آئیں گے اور ہم حساب لینے والے کافی ہیں پھر اگر آپ قرآن کریم کے صفات کو پلٹیں گے تو آپ کی نظر اسی آیت اوپر پڑے گی جو شیطان کی حقیقت اس کی تاریخ اس کی دشمنی اس کے وسوسے اس کے داخل ہونی کی جگہیں اس کے پیروکاروں کی نشانیاں اور ان سے بچنے کے طریقی بیان کرتی ہے پھر اہل ایمان اللہ تعالی کے اس فرمان پر مطمئن ہو جاتے ہیں ارشاد باری تعالیٰ ہے سن لو اقیرن شیطان کا گروہ ہی وہ لوگ ہیں جو خسارہ اٹھانے والے ہیں قرآن مجید بغیر کسی تغییر و تبدل اور جعل سازی کے تاریخ اور اس سے حاصل ہونے والی برتیں بیان کرتا ہے نیز گوشت امتوں کے حالات ان کے ایمان و اخلاقی بلندی درجات اور ان کے انحراف اور اخلاقی سوال کے سباب بیان کرتا ہے پہلی امتوں کے اپنے نبیوں کے ساتھ قصوں میں مومنوں کے لئے بہت ساری نصیحتیں ہیں ارشاد باری تعالیٰ ہے یہ ان بستیوں کی چند خبریں ہیں جو ہم تجھے بیان کرتے ہیں ان میں سے کچھ کھڑی ہیں اور کچھ کٹ چکی ہیں قرآن کریم میں بیدین لوگوں کے شبھات اور ان کے ایک مزور دلائل پر کافی وافی رد موجود ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے یا وہ کسی چیز کے بغیر ہی پیدا ہو گئے ہیں یا وہ خود ہی پیدا کرنے والے ہیں یا انہوں نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا ہے بلکہ وہ یقین نہیں کرتے اور ارشاد باری تعالیٰ ہے اور کیا انسان نہیں دیکھا کہ بے شک ہم نے اسے ایک قطرے سے پیدا کیا اور قرآن تو اچانک وہ کھلا جھگڑنے والا ہے قرآن مجید بہت سارے آیتوں کے اندر معاشرے کم نمان پر گفتو کرتا ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے ان لوگوں کی سزا جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں اور زمین میں فساد برپا کرنے کوشش کرتے ہیں یہی ہے کہ انہیں بری طرح قتل کیا جائے یا انہیں بری طرح سولی دی جائے یا ان کے ہاتھ پاہ مفتلی سمتوں سے بری طرح کٹے جائیں یا انہیں سرزمین سلکال دیا جائے اور ارشاد باری ہے بے شک جو لوگ فسند کرتے ہیں کہ ان لوگوں میں بہائی فیلے جو ایمان لائے ان کے لئے دنیا اور آخرت میں دربناک عذاب ہے اور ارشاد باری ہے ایمان والو شراب جوابتوں کے تھان اور فال کے تیر یہ سب ناپاک شیطانی کام ہے لہذا ان سے بچو تاکہ تم خلاح حاصل ہو پرانے کریم دنیا کو اس کے صحیح مقام پر رکھتا ہے اور اسے اتنی اہمیت دیتا ہے جتنی اہمیت اس کی ہے اور غافل دلوں کو بیدار کرتا ہے جو اس کے شہوتوں اور لدوتوں میں بدمست ہے ارشاد باری تعالی ہے اور ان لوگوں سے دنیا ویسندوں کی مثال بھی بیان کرو تو ایسی جیسے ہم نے آسمان سے پانی برسایا تو اس سے زمین کا سبزہ خوب گھنا ہو گیا اور پھر وہ ایسا ریزہ ریزہ ہو گیا کہ اس سے ہوا اڑا لے جاتی ہے اور ارشاد باری ہے دنیا کا آرام تو چند روزہ ہے اور ایک پریزگار کے لئے آخرت ہی بہتر ہے قرآن کریم اور قرآن کریم انتہائی فسی و بلیغ اور دلوں کے بند دریجوں کو کھولنے والے اسلوب میں آخرت کے مناظر کی تشویر کشی کرتا ہے تاکہ آخرت کے تصور ہمیشہ دلوں میں زندہ رہے اور شور و عجتان میں باقی رہے ارشاد باری ہے اور جب سور فنکا جائے گا تو جو بھی آسمان اور زمین موجود مخلوقیں سب بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے مگر جسے اللہ بچانا ہے پھر جب دوسری بار سور فنکا جائے گا تو فوراں سب کے سب اٹھ کر دیکھنے لگیں گے قرآن کریم جہنمیوں اور جنتیوں کے حوال کو بیان کرتا ہے اور جنت کا وصف بیان کرتا ہے اور اس کی مختلف نعمتوں کو انسانی عقل سے قریب تر کر کے پیش کرتا ہے پس دل شوق سے امٹ پڑتا ہے اور نفس ان نعمتوں کو جاننے کے لئے مزید شوق مشتاق ہو جاتا ہے جن کے وصفے اور تصویر کشی سے زبان و بیان عاجز و درماندہ ہیں ارشاد باری ہے منصح تختوں پر آمنے سامنے تکیا لگائے بھی ہوں گے ہمیشہ نوجوان درہنے والے خدمتگار لڑکے ان کے پاس پرتے رہیں گے نتری شراب کے جام و ساغر اور آبخوروں کے ساتھ وہ شراب سے نہ تو انہیں سردرد ہوگا اور نہ عقل میں فطور آئے گا انہیں وہ فلق ملیں گے جو پسند کریں گے نیز پرندوں کا گوشت جو وہ چاہیں گے اور بڑی بڑی آنکھوں والی خورے ہوں گی جسے چھپا کر رکھے اللہ تعالی ہمارے اور آپ کے لئے قرآن کو بابرکت بنائے اور اس کے آیتوں اور حکیمانہ نسیت کو ہمارے لئے مخید بنائے میں اپنی بات کو کہتے ہیں اللہ تعالی سے مغفرت طلب کرتا ہوں آپ بھی اس سے مغفرت طلب کیجئے یقیناً وہ بہت زیادہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے تمام تعریف اللہ کے لئے ہیں ایسی تعریف جو کبھی ختم نہ ہو اس کے انعامات و احسانات پر میں اس پاکی ذائدات کی حمد و شکر بجا لاتا ہوں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور نہ ہی اس کے علاوہ کوئی رب ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی اور سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں میں اپنے آپ کو اور آپ لوگوں کو اللہ کا تقوی اشتیار کرنے کی وسیعت کرتا ہوں قرآن کریم مسلمانوں کے حالات ان کی قوت ترقی عزت و شرف کے رازوں سے پردہ ہٹاتا ہے اور کمزوری اور تنظلوں کے سباب سے آگاہ کرتا ہے اور ان سے نکلنے کے حل بھی پیش کرتا ہے ارشاد باری تعالی ہے تم میں سے جو مومن ہیں اور نیک کام کرتے ہیں ان سے اللہ نے وعدہ کر رکھا کہ انہیں زمین میں اسی خلافت تاکرے گا جیسے تم سے پہلے کے لوگوں کو عطا کی تھی اور ان کے اس دین کو مضبوط کرے گا جسے اس نے ان کے لئے پسند کیا ہے اور ان کی حالت خود کو امن میں تبدیل کر دے گا پس وہ میری عبادت کرے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں گے اور ارشاد باری ہو لوگ اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار بشیں تو وہ نماز قائم کریں گے اور سکات دیں گے اور اچھے کام کا حق میں دیں گے اور برے کام سے رکھیں گے اور تمام کاموں کا انجام اللہ کے قبضے میں ہیں فرآن کریم جن حقہ کو بیان کرنے پر زور دیتا ہے دین اسلام میں غالب آنے والا ہمیشہ باقی رہنے والا دین ہے چاہے اس کے خلاف آندیا کتنی تیز ہوں کتنے کس قدر تلاتم خیز ہوں دشمن چاہے سارے متحد اور صف آرہ ہو جائیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اپنے موہ سے اللہ کے نور کو بجھا دے حالانکہ اللہ اپنے نور کے تکمیل کر کے رہے گا چاہے کافروں کو یہ بات کتنی بری لگے وہ اللہ ہی تو ہے وہ اللہ ہی تو ہے جس نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اس دین کو تمام دینوں پر غالب کر دے گا مشہقین کو تاکہ کتنا ہی برا لگے اللہ کے مندو نبی حدایت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو جنہیں پر درود و سلام بھیجنے کا حقم دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یقینا اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشت نبی پر درود بھیجتے ہیں ایمان والے تم بھی ان پر درود و سلام بھیجویا کرو یا اللہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ازواج و اولاد پر درود و سلام ناصل فرما جیسا کہ تُو نے ابراہیم کے علیہ و اولاد پر درود و سلام ناصل فرمایا اور تُو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ازواج پر اولاد پر برکتیں ناصل فرما جیسا کہ تُو نے ابراہیم علیہ السلام کے علیہ و اولاد پر برکتیں ناصل فرمایا یقیناً تُو قابل تعریف ہے یا اللہ تُو کفر اور کافروں کو یا اللہ حلاق و برباد کر دے یا اللہ دشمنہ اور تیرے دشمنوں کو یا اللہ تُو تباہ و برباد کر یا اللہ ہم تجھ سے جنت اور اس سے قریب کرنے والے قول عمل کا سوال کرتے ہیں یا اللہ ہم تجھ سے جہنم اور اس سے قریب کرنے والے عمل سے پناہ مانگتے ہیں یا اللہ تُو ہمارے معاملات کو آسان فرما یا اللہ ہمارے اگلے پچھلے اعلان یا پشیدہ اور جسے تُو ہم سے زیادہ جانتا ہے تمام گناہوں پر یا اللہ تُو بخش دے یا اللہ ہم تمام بھلائیوں کے آغاز و انجام اول و آخر اور جامع بھلائیوں کا سوال کرتے ہیں اور ہم تو سجنت میں عالی مقام کا سوال کرتے ہیں یا اللہ تو ہمارے بادشاہ کو اپنی پسند اور رضا مندی کے کام کی توفیق عطا فرماؤ یا اللہ تو انہیں اپنی ہدایت کے توفیق دے اور انہیں اپنے رضا مندی کے کام میں لگا اے رب یا اللہ یقینا اللہ تعالی عدد و احسان اور قرابت داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے اور بیہائی برائی اور سبکشی سے منع کرتا ہے اور تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ من مسیحت حاصل کرو تم اللہ پہ یاد کرو تمہیں یاد کرے گا اس کی نعمت اوپر اس کو گزاری کرو تمہیں نصیحت عطا فرمائے گا اور اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو